اسلام علیکم ناظرین میں شاسم رن ڈیلی کشمیرت سے آج کے ہفتوار پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے ڈالتے ہیں نظر کیا کچھ خاص گزرا اس ہفتے میں ایل جی منو سینہ نے 14 دسمبر کو سیٹلائٹ ٹاؤنشپ اینڈ سہارا ہائٹس ہاؤسنگ کالنی کا ابتدا کیا اس سلسلے میں بتایا گیا بڑھتے ہوئے آبادی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا تھا تاکہ اس سے لوگوں کی رہائش میں سہولیت آئے جنرل زوراور سنگھ کے یومِ ولاد پر ایل جی منو سینہ نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی قربانی کو یاد کیا اور کہا وہ ایک عظیم ترین فوجیوں میں سے تھے انہوں نے اپنی بہادری سے ملک بر کا نام روشن کیا میں بھارت کے مہانتم ملٹری سٹرٹیجسٹ ایوم یودھا جنرل زوراور سنگھ کی پونی عصمتی پر انہیں ویلم رسول دھانجلی ارپیت کرتا ہوں اور انہیں سرسط نمن کرتا ہوں آج اہی کے دن بارہ دسمبر کو طبط میں لڑھتے ہوئے جنرل جو راور سنگھی ویرگتی کو پرابت ہوئے جنرل جو راور سنگھی کا نام سروچ پرابت مکتہ میں لیا جائے اس دوران لڈاک بارتستان کے انیک سین اگیان ان کی اُستم سوج گوش اور دلڑ اچھا سکتی کے پرمان کے روح میں ہمیں دکھائی پرتے ہیں میں انہیں سوریب، انساسن اور کرتب پرائنٹا کا پتگی بھی مانتا ہوں جنہیں دنیا کے سامنے یہ پرمانت کیا کہ ویروں کے لیے کچھ بھی یہ سنبھو نہیں ہوتا کوئی بھی سماج یا راست جو اپنے بہادر پروزوں کو بھول جاتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ راستے سے بھڑک جاتا ہے آجادی ملنے کے پشات بھی جمہو قسمیر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے مجھے بتانے کیا جاؤں چاہتا نہیں لیکن یہ ایک ایسا دیوس ہے جس دن ہم سب سنکلپ لے سکتے ہیں جیسا جمہو قسمیر جنرل جو راور سنگھ بنانا چاہتے ہیں جس جمہو قسمیر کے لیے انہوں نے قروبانی دی اس جمہو قسمیر میں اپنے رضوست ناغریکوں کے خون سڑک پرنگیرے سندہ دامات میں ہمارے سینہ کے جوان ہمارے بہادر پھول کے لوگ لگے ہیں دفعہ تین سو ستھر کے ماملے پر سپریم کورٹ آف انڈیا نے دفعہ تین سو ستھر کی منسو کی کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا عرضیوں کی جانج کے بعد ہی سماعت کی تاریخ دی جائے گی چیف سیکٹری اور ان کمار مہتا نے پندرہ ڈیسمبر کو ٹی آر سی میں ونٹر سپورٹس فیسٹیول کا ابتداء کرتے ہوئے فوٹبال پلیئر سے ملاقی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ ابزائی کی اور کچھ سامان بھی میسر کیا اس موقع پر سیکیٹری ٹوریزم اور کہی دیگر افسران نے بھی شرکت کی موسیقی حج کمیٹی آف انڈیا کے مطابق اس بار ہندوستان سے دو لاکھ آزمین حج کی سہادت حاصل کریں گے آزمین کے سفر اور اخراجات میں اگلے برس ایک لاکھ روپے کی بھی کمی کی جائے گی موسیقی 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 رجوری میں فوجی کیم کے باہر دو مقامی شہریوں کی لاش بھرامد لوگوں کا سرابہ احتجاج نامعلوم بندگ برداروں کی طرف سے فائرنگ سے یہ دو شہری مارے جانے کی اطلاع اور اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایل جی منوز سنہا نے مارے گئے شہریوں کے لواکین کو پانچ پانچ لاکھ روپے بطور ریلیف دینے کا بھی وعدہ کیا ایس ایم سی سری نگر میں آئی وی آر بیس سسٹم اینڈ بائیو میٹرک سسٹم کا ابتداء کیا گیا اس موقع پر ایس ایم سی کمیشنر اتھر آمیر اور میر جنید عظیم مطو کے ساتھ ساتھ اور کہیں افسران کی بھی شرکت رہی اہم دن ہے جہاں پہ بائیو میٹرک اٹینڈنس کا موسٹ ایڈوانس سسٹم سینئر منسپل کورپریشن کی سینٹرل آفیس میں بھی لگایا گیا اور یہاں کے علاوہ وارڈ لیولز پہ بھی بائیو میٹرک اٹینڈنس ہوگی اس سے پوری انسٹیٹویشن کی پوری ارگنیزیشن کی ایفکسی اور ایفیشنسی بڑھے گی کام کرنے کا جو ڈسپلن ہے وہ بڑھے گا ترانسپرنسی بڑھے گی اکاونٹاپلیٹی بڑھے گی امپلوئیز میں بیسکلی ہم نے فیشل رکوگنیشن سسٹم ہے اس میں جتنے بھی ہمارے امپلوئیز ہیں وہ ہمارے جو مشینز ہیں فیشل رکوگنیشن کی they have to just come in front of the machine اور ان کے جو picture capture ہوتی ہے ان کی اٹینڈنس مارک ہوتی ہے آئیڈیا یہی ہے کہ جو ہے سبی جتنے بھی ہمارے امپلوئیز ہیں کیونکہ ہمارا ایک اچھا خاصا سٹاپ بھی ہے جو فیلڈ پر کام کرتا ہے جو وارڈس میں کام کرتا ہے اس پر پروگرام میں ایڈی سی بڑھگام اور ڈی ڈی سی میمبران کی بھی شرکت رہی اس کے علاوہ کہیں افسران کی بھی شرکت رہی خبر طلبہ کے لیے جی ڈی 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 مینز دو مرحلوں میں مناقض کیا جائے گا پہلا سیشن جنوری میں اور اگلا اپریل میں ہوگا وادی بر میں آگ کی واردہ تے رونما دری اصنا سری نگر کے گدود باغ علاقے میں چھے رہائشی مکانات آگ کی لپیٹ میں آ کر خاکستر سری نگر پولیس نے تشویر ظاہر کی شہریوں کو صرف مستند حرارتی آلات استعمال کرنے کی ہدایت دی چند روز قبل ظلہ بارہ ملاقے قضبہ سوپور میں سترہ سالہ کمسن طلبہ نے دریا میں کود کر اپنی جان کا خاتمہ کیا چھے روز سے دریا سے کمسن طلبہ کی تلاش جاری لواکین کے مطابق طلبہ کے والد بھی نہیں ہے بائی بیگردوں کی بیماری میں مبتلا ہے اور اس سب میں اُلجتے ہوئے گریبی سے تنگ آکے ڈپریشن میں آکے خودکشی کر دی یہ سماج کے لیے بھی بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام ہفتہوار انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی موسیقی